بچے بوڑھے اور جوان سب کے لیے ریکس کا ریکسٹون ہے شکتی کا بردان خون بناتا کمزوری کو دور بھگاتا قدرتی جڑی پوٹیوں اور پھلوں سے بنا ریکس کا ریکسٹون حالیگرد مسلم یونیورسٹی سے اس وقت میں میں لائیو ہوں اور موجود ہوں تمام سٹوڈنٹس کے ساتھ میں جن کو بہت بری طریقے سے پولیس کی بربریت کا شکار ہونا پڑا صرف اس حق کی آواز کو اٹھانے کے لیے جو ناجائز طریقے سے ہندو واہینی نے جو ناجائز طریقے سے شیف سینہ کی کچھ گنڈوں نے اور جو ناجائز طریقے سے وشندو پریشت کے کچھ گنڈوں نے آ کر کے پولیس کی پوری چھترچائے میں پولیس کی پوری سپورٹ کے ساتھ میں ان لوگوں پر وہ ظلم کیا جس کی گواہ تصویروں کے مادیم سے پوری دنیا بنی ہے اس وقت میں میں یہاں باب سرسید پر موجود ہوں علیگرد مسلم یونیورسٹی میں اور بتاتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے ان سٹوڈنٹس کو دکھاتے ہوئے مجھے افسوس ہو رہا ہے جو کبھی سٹوڈنٹس کی یونین کے وہ سٹوڈنٹس سارے جو آواز اٹھاتے آئے پڑھائی کے لیے کبھی نائنصافی یہاں سے اگر کی گئی تو اس کے حقی آواز ان لوگوں نے اٹھائی ہے میں موجود ہوں یہیں یونیورسٹی کے کھیٹ کے پاس میں جہاں سب سے پہلے جس وقت یہ پروٹیس شروع ہوا اور اس کے بعد پھر اس کا شکار بنے جو موجودہ صدر ہیں میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں کیا نام ہے آپ کا مشکور احمد عثمانی مشکور عثمانی صاحب جس طریقے سے آپ کے یہ نیک کالر بنا ہوا ہے ساتھ میں ہاتھ پہ یہ پٹی ہے آپ کے جو ساتھی یہاں کھڑے ہوئے ہیں ان کے فریکچر بتایا گیا کہ ہو گیا ہے سیکریٹری آپ کے سوڈنٹس یونین کے ان کے ساتھ میں یہی پریشانی ہے تو کس طرح سے پورا اپیسوڈ ہوا اور کیا آپ لوگوں کی خطہ تھی جو اتنا بڑا ظلم سہنا پڑ گیا دیکھیں سب سے پہلے بات دو تاریک کی ہے دو تاریک کو ایسا ہوا کہ ہم لوگوں نے انوائٹ کیا ہوا تھا فارمر وائس پریسنٹ آف انڈیا جناب حامید انساری صاحب کو اور ان کو ہم لوگ لائف میمبرشپ دے رہے تھے سٹوڈنٹ یونین کی شام میں پانچ بجے اور لیکچر بھی تھا ان کا کینڈی اور لڑیم میں اور لیکچر کا ٹاپک تھا انڈیا has failed to establish a pleuristic society کافی بائیویرن ٹاپک ہم نے ڈکھا تھا تو لگ بگ ڈھائی بجے کے آس پاس کی بات ہے کہ میں اسٹوڈنٹ یونین کی اورنری سیکریٹری محمد فہد فارمر وائس پریسنٹ آف انڈیا حامید انساری صاحب اور ان کی وائف ہم لوگ ابھی آپ کے ٹھیک پیچھے جو کہیں ایچ پی ہندو جاگران منچ رسے ہندو مہا سبا تمام ان لوگ جو ہیں جو ہیں یہ باویسیت پہنچتے ہیں اور باویسیت پہنچنے کے بعد یہ کیمپس کے اندر دوسرے کی کوشش کرتے ہیں اور لگاتار اس بات بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیمپس کے اندر گھوس جائیں جب انہیں روکا جاتا ہے یہاں گیٹ پہ تو وہ سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ سال کرتے ہیں ان کی کپڑے پھار دیتے ہیں ان کو بہت مارتے ہیں جو یہاں پہ پاسر بھائی ہوتے ہیں جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو بھی پریشان کرتے ہیں اور جو رسسٹ کرتے ہیں ان کو وہ کٹے تمہنچے اور پرسل دکھاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ تمہیں مار دیں گے نہیں چھوڑیں گے اس دیش میں رہنا ہے رام رام کہنا ہے اور اس طرح کے سلوکس پر افسوس آتا ہے کہ آپ بھگوان رام کا رام استعمال کر رہے ہیں ایک پولٹیکل گین کے لیے ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم انساری صاحب آپ کا پروگرام ہم نہیں ہونے دیں گے تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ مطلب حاوید انساری صاحب اس طرح سے اپوز کیا اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے تو اس کے بعد جب ہم لوگ یہ ساری باتیں معلوم چلی تو ہم لوگ یہاں پر فورا پہنچتے ہیں باویسیت پر جب باویسیت پر پہنچتے ہیں تو پلیس پرشاشن یہیں پر ہوتا ہے اور ہمارا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی کلپریٹ ہیں جو لوگ بھی ابھی آئے تھے سی سی ٹی وی فوٹیج ہے موجود ہے آدھے گھنٹے کے اندر جو ہے آپ تمام لوگ میں جو ہے گرفتار کرنیجئے لیکن پلیس جو ہے ناکام رہتی ہے آدھے گھنٹے کے ایک گھنٹے ایک ڈیر گھنٹے جب پہنے دو گھرٹے ہو جاتے ہیں تب پلیس ناکام رہتی ہے کسی کو بھی پکڑ کے نہیں لاتی ہے کوئی بھی گرفتار نہیں ہوتا ہے تو ہم لوگ اپنے ڈیموکریٹک رائٹ کا ایکسٹرسائز کرتے ہوئے کمپلیٹلی پیسفل وے میں بلکل ڈیموکریٹک وے میں ہم لوگ یہاں سے پولیس ٹیشن جاتے ہیں جو بھی کلومیٹر کی دوری پر ہے جیسے ہی ہم لوگ اس گیٹ سے نکلتے ہیں بابی سید سے دو گھنٹے تک ہم نے یہاں پہ اتظار کیا لگ بھگ جیسے ہی ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں پولیس ہمیں روکنے کی کوشش کر دیا ہے آر ایف کے لوگ آ جاتے ہیں جوان یہاں پر بلیک کمانڈ لوگ اور تمام پی ایسی ایسا رکتا ہے کہ لگنا کہ ایف آی آر نہیں کچھ اور کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ اور بلکل اس طرح سے لوگ وہاں پہ ہمیں پولیس کے لوگ روکتے ہیں آر ایف کے لوگ لیکن ہم لوگ لگتا ریسیس کرتے ہیں چونکہ ہم نے یوریورسٹی میں اور سکولز میں یہی سکھا ہے کہ اپنے حق کیلئے رائے لڑھنی چاہیے اور پولیس ٹیشن جانا میرا حق ہے ہمارا حق ہے اگر کس نے کچھ غلط کیا ہے اس کے خلافے پائیار کرانا ہمارا حق ہے this is my constitutional constitutional right یہ مجھ سے کوئی نہیں چھیل سکتا ہے بس اسی right exercise کرنے کے لئے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں جیسے ہم لوگ یوریورسٹی سرکل سے ٹرن دیتے ہیں اس کے بعد پولیس کے کچھ لوگ پھر سے ہمیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور لگتار روکنے کی کوشش کرتے ہیں جب ہم لوگ بولتے ہیں کہ یہ ہمارا constitution right ہے ہم بلکل پیسکل میں جانے ہیں آپ کوئی فائے درس کرنی ہوگی جب بلکل وہ جانے نہیں دیتے ہیں تو ہم لوگ بھی ٹھوڑی در روک جاتے ہیں پھر وہ جانے دیتے ہیں مطلب اس طرح سے چلتا رہتا ہے اچانک سے آریف کے ایک جوان جو چونکہ سب سے آگے باری رو میں میں ہی تھا سب سے آگے میں ہی تھا اور ہم سے آگے جو پولیس کے فورسس تھی آریف کے لوگ تھے وہ فوراں جو ہے ان لوگوں نے جو ہے بلکل فائیڈنگ سٹارٹ کرنی دو بار انہوں نے فائیڈ کیا تو میں ٹھیکنم کنفیوز ہو گیا چونکہ ایسا ایسی سیٹویشن میں نے پہلے کم ہی دیکھی رہی تھی کہ میرے سامنے گولی چل رہی ہو تو اچانک میں نے پوچھا رہی کیا وہ گولی کیوں چلا دیا تو اس کے جواب میں جو ہے جب میں نے یہ سوال کیا گولی کیوں چلا دیا وہ ایئر فائیر کیا تھا جی جی ایئر فائیر تھا اور اس کے جواب میں مجھے جو ہے لاکیاں ملی ڈندے ملے پورے سر پہ ٹھیک ہے اور یہ نیک پہ اس طرح سے بلکل یہ اٹیک ہے جس وقت یہ تحریک شروع ہوئی تھی اور اپنے حق کے لیے جس ٹائم پولیس تھانے تک پہنچنا چاہتے تھے جیسے کہ یہ مشکور بتا رہے ہیں سوڈنٹز یونین کے یہ صدر ہیں یہ پہنچنا چاہ رہے تھے اپنے حق کی آواز اٹھانے کے لیے وہاں تھانے میں لیکن کیونکہ سوچی سمجھی ایک منظم ساجش تھی جس کے تحت ہندو واہینی والوں کو اور اس پورے گروپ کو جو یہاں سوچ کر کے آیا تھا جو پورو اپراشترپتی حامید انساری تھے جن کو یہ لائف میمبر بتا رہے ہیں کی بنانے کے لیے یہ جا رہے تھے اور اس پورے پروگرام کو خراب کرنا تھا پورا سوچ سمجھ کے رنیتی کے تحت یہ کام کیا گیا اور نہ صرف پولیس کے لیے میں آپ کو بتاؤں ایک بہت بڑا فیلیو اور پورے پرشاسن کے لیے یوگی کی اس نگری میں خود ان یوگی عدیتنات کے لیے جو صرف امن کے پیغام کے لیے جانے جاتے رہے ہیں اب تک جب تک ان کو گوراکپور سے چونتے آئے ہیں لوگ 20-25 سال سے لگتار تو ہمیشہ امن کی آواز اٹھاتے تھے آج مکھے منتری ہوتے ہی ایسے نیہتے اور ماسوم سٹوڈنٹس کے اوپر ان کے اوپر جہاں جن کا جواب جو کلم سے ہی صرف دینا جانتے ہیں ان سٹوڈنٹس کے اوپر لاتھیاں برساتی گئیں میرے ساتھ جو یہاں علیگرد مسلم یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس یونین کے پور پریسیڈنٹ ہیں فوجل حسن میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں اس طریقے کا ماملہ آپ سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا کیا کہیں گے آپ اس چیز کو کس طرح سے کنڈیم کر رہے ہیں پر شاہد سندھ کی لاپر بھائی کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی بار ہوا ہے اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے کمپس میں لیکن اس چیز کو ہم لوگ کی کمزوری کہیے یا اگنورنس کہیے کیونکہ یہ تب سے بات کر رہا ہوں دو سال پہلے کی جو اس سانسد نے آواز اٹھائی ساتیش گوتم نے میں ان کا نام لیس لیے لے رہا ہوں کہ سب کو کلیر بھی ہونا چاہیے راجہ مہند پرتاب کے نام پر برسی منانے کے لیے انہوں نے پہلے ہی آتنگ کاٹ رکھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ میں دو ہزار ایسے لوگوں کو لے کر رہا ہوں گا جو لاتھی ڈنڈے اور کٹ کے تمنچے لے کر برسین کے کمپس میں اور زبردستی منوائیں گے کہ انہوں نے تین ہزار ایکڑ زمین دیا تھا جن کو ہسٹری کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تیس ایکڑ زمین دیا ہے یہ بھی سن لے جن لوگوں کو ابھی تک نہیں معلوم ہے راجہ مہند پرتاب سیغھ ہم ان کے لیے بہت تیزت رکھتے ہیں کیونکہ وہ ایمیو کورٹ کے میمبر تھے انہوں نے انہوں نے مہند پرتاب کو ان کا کنٹیویشن بس اتنا تھا اور جس زمین کو تین ایکڑ کی زمین انہوں نے دیا تھا وہ آج آپ سٹی اسکول جائیں گے مہند پرتاب کے اندر نوائش گراؤن کے بغل میں تو آج تک وہ لیز پر زمین تھی لیز کو لے کر انہوں نے بابال کٹا تھا کیمپس میں لڑکوں نے گھوشنے نہیں دیا تھا اس دن سے شروع پھر اچھا بندان پر زبردستی آ کر پتلا پھوکا جاتا ہے سنٹرل گورنمنٹ چھٹی منہ کر دیتی ہے اور آلیگرھ مسلمسٹی کے وائس چنلر کا آ کر پتلا پھوکتے ہیں اور کٹا تمانچہ سے فائر کرتے ہیں ہمارے بابی سید تھے اس دن بھی ہم لوگوں نے ان کو لوگ کو ماف کر دیا اور ایک کا پکڑا گیا لیکن رائٹ ونگ کے ہونے کے ناتے اور پورا ہندوستان میں اتر پردیش میں سرکار ہونے کے ناتے وہ چھوڑ جاتے ہیں آ کر یہاں پرتھانے سے پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد یہ شروع کرتے ہیں پھر اس کے بعد کئی بار ایسا آتا ہے کہ حملہ کرتے ہیں کہ یہ رمضان کو لے کر ہم گنگمہ کٹتے ہیں کہ انسیف محسوس کر رہے اور آپ جو کیا ہے یہ جو اٹیک ہوا ہے یہ باقاعدہ پری پلانٹ تھا کیونکہ پولیس پوری پروٹیکشن کے ساتھ ان کو لے کر آ رہی تھی ان کے ساتھ ایک کار پروٹیکشن میں آ رہی تھی اور ان کے ساتھ جو ہم نے ویڈیو ڈالی ہے اور لوگوں نے ویڈیو شیئر کی ہے اور دیکھا ہوئی ہوگا پولیس پروٹیکشن کے ساتھ ان کے ساتھ ایک آئسکریم والا بھی اس کا پروٹیکشن میں ہتھیار لے کر آنڈر تھا وہ باقاعدہ ان کو بچا رہا تھا ایسی جگہ سے لے جا رہا تھا جہاں سے کیمرا نہیں تھا اور وہ کیمپس میں آتے ہیں پولیس ان کے ساتھ ساتھ آتی اور یہاں آ کر وہ باقاعدہ ہمارے سیکرٹی گارڈ کو بتمیزی کرتے ہیں اس کی وردی فار دیتے ہیں اس کے پرتبنچہ لگاتے ہیں سو میٹر کی دوری اگر یہاں سے آپ دیکھیں گے تو آپ شاید سو میٹر بھی نہیں ہوگا جہاں حمید انساری صاحب رہتے ہیں ان کے پر پوری اٹیک کی پلاننگ تھی یہ حمید محمد علی جنہ کا مائٹر نہیں تھا یہ مائٹر تھا پوری انوورسٹی کا پورے ہندوستان کو جو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ انہوں نے جو لالکرینش اڈوانی سے لے کر اور یوگی عدیتنات تک رام مندر اور بابری میں جت کا مدہ ختم ہو چکا تھا اب یہ الیگرڈ مسلمسٹی کو بار بار ٹارگٹ کرنا کہ رسل کی شاکہ لگے گی نہیں لگے گی تو اب محمد علی جنہ کا جن نکالا جائے گا اور اس کے بعد ہوتی ہے اگر ان سے سوال کر دیا جائے کہ سابر کر کون تھے ٹو نیشن کی تھوری سو سب سے پہلے انہوں نے دیری تو وہ بات نہیں کرتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ بہت ساری دیکھیں 28 لوگ بہت زیادہ انجیڈ تھے جو ایڈمیٹ تھے اور جس میں 100-100 ہمارے سٹوڈنٹ پٹے تھے جو بتا نہیں پائے تھے ڈر کے مارے کہ ان کا فیوچر ہے کہیں ایسا نو ایر میں نام آجے اس لیے وہ بتا نہیں پا رہے تھے ڈر کے مارے 100-100 لوگ پٹے تھے ہم کہہ رہے ہیں اور ان کا نایم نہیں ہے 28 لوگ صرف اسی دن medical hospital میں ایڈمیٹ تھا اور بہت سارے آپ دیکھ لیں گے کہ کیسے ابھی تک انجرد ہیں جو بولنے میں چلنے میں اور بات کرنے میں تک کہ مطلب اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں یہ ہمارے ساتھ سیکرٹی صاحب ہے موجود ہے یونین کے ان کو دیکھ لی گئے انکر لگی ہے عمران ہے ہمارے ساتھ یہ سٹوڈنٹ لیڈر ہے یہاں کے ان کو بھی لگی ہو جو کہ پور سٹوڈنٹ سینل کے صدر ہیں کھلے لفظوں میں بتا رہے ہیں کہ باقاعدہ ہتیاروں کو ایک آئسکریم کی ٹرولی کے ساتھ میں جو آئسکریم وینڈر کی ٹرولی تھی اس کے ساتھ میں یہاں سے لیا جا رہا تھا اور اس بابے سرسید تک اس کو لے کر آ رہے تھے پولیس کی پوری پروٹیکشن تھی یہ منظم سازش جو اس وقت میں کی گئی اور ایک ایک کر کے اس پرالے سٹوڈنٹس کو بری طریقے سے اتنا بروٹل ہی ان کو مارا گیا اور اس کے بعد پریشاسن کی گھور لاپروہی کا عالم دیکھئے کہ وہ ان لوگوں کی بجائے ہمدردی کے جن کے لاتھی دنڈے بھانجے گئے ان کی ہمدردی کے بجائے ان کو محمد علی جینا کا یہ کہا گیا کہ ان کے سمرتھک ہیں ان کو پاکستان چلے جانا چاہیے ارے شرم آنی چاہیے اس طریقے کی راجنیتی کرنے والوں کو ان سٹوڈنٹس کے ان نہتے سٹوڈنٹس کے اوپر تابر طور لاتھیاں برسانے والوں کو اور خاص طور سے ریپیڈ ایکشن فورس کی وہ ٹیم جو کہ یہاں کی لوگل پولیس کے اشارے پر کام کر رہی تھی اور انہوں نے اس بے رہمی کا بربریت کا ان کے اوپر وہ پردرشن کیا وہ مظاہرہ کیا وہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ میں یہاں جو جنرل سیکریٹری ہیں علیگرل مسلم یونیورسٹی کے جن کے ہاتھ میں فریکچر ہے جن کی پیٹ پر بھی چوٹ آئی ہے محمد فہد صاحب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں آپ لوگ اس وقت شانتی پوروک طریقے سے تھانے جا رہے تھے آپ اور مشکور حسن وغیرہ اچانک سے کیا ہوا کہ ہندو واہینی والوں نے اور وشندو پریشت کے کچھ ایک چند گنڈوں نے آپ لوگوں پر حملہ کیا جن کا ساتھ پولیس نے دیا یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پوری کانسپریسی پہلے سے تیار کی گئی تھی جب شروعات ہوتی ہے سوبروانے سوامی کے سٹیٹمنٹ سے جس میں وہ نے یہ کہا کہ علیگر مسلمسٹی جو ہے وہ تیوریسٹ کا اٹھا ہے اس کے بعد رسیس کی شاخہ کے لگانے کی بات یہاں آتی ہے کیونکہ دو تاریخ کو ہمارا حامد انساری کا ایک پروگرام پہلے سے سہتا سبھی کو یہ خبر دیتا ہے اس کے بعد میں جب دو تاریخ کو ہندو یونیورسٹی کے اندر انٹر کرتے ہیں جنہ کی تصویر کو لے کر فوال کرنے کے لیکن ان کا مقصد تھا حامد انساری کے اوپر حملہ کرنے کے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پائے یہاں گیٹ پر جب آئے گیٹ پر آگر ہماری سیکیوریٹی بولنے ان کو روک نہیں کوشش کی تو ان کے ساتھ انہوں نے مار پیٹ کی راٹھی رنے ان کے ساتھ میں دیا افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ میں پولیس بھی تھی لیکن پولیس نے ان کو روکا نہیں ہمارا جو سوال تھا اس بات پولیس سے یہی تھا کہ آپ نے ان کا ساتھ دیا آپ نے ان کو روکا کیوں نہیں کیونکہ ایک بہت بڑا حاصل فارمر وائس پریسیڈنٹ آف انڈیا کے اوپر حملہ ہو سکتا تھا آپ کیا کر رہے تھے تب تک ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا ہم نے یہاں پر ان سے سوال کیا کہ آپ ان کی گرفتاری کیجئے اور ان کے اوپر ایسپاریل ڈوج کی جائے ہم لوگ یہاں سے سیدھے تھانے کی طرف آگے بڑھنے کی ہم کوشش کرنے لگے جب تھانے کی طرف آگے بڑھ رہے تھے تو آر ایف کو بھی وہاں بولا لیا گیا آر ایف کے جو جو جوان تھے آر ایف کے جو کمانڈر تھے ہم نے ان سے بات کی کیونکہ وہ پہلے ہمارے ہاں گیسٹ بھی رہے ایسا گیسٹ بھی آ چکے ہیں تو ہلال بھائی ان کا نام ہے ہم سے میں نے کہا کہ ہلال بھائی آپ جو ہے اپنی فورس کو پیچھے کر دیجئے اور اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے یہاں سب کچھ سکون سے چل رہا ہے لیکن لیکن تھوڑے ہی دیر بعد ہمارے اوپر ریپیڈ ایکشن فورس بری طرح سے ٹوٹ پڑتی ہے اصل چیز جو اس میں ہے وہ لاتھی چارج نہیں ہے کیونکہ لاتھی چارج ہوتا ہے تو کمبر سے مچھلے حصے پر مانا جاتا ہے لیکن ہمارے اوپر جس طرح سے حملہ کیا گیا ہمارے ایک سینئر ہے مازین حسین زیدی ان کے سر پر بندوق کی نال سے حملہ کیا گیا جس میں ان کے قریب دس سے اوپر ٹاکے آئے ہیں دو جگہ ان کے سر پر چوٹ ہے اس کے علاوہ ایک کوٹ میمبر ہے یاور اس کے سر پر مارا گیا میں نے اپنے ہاتھوں سے بچایا تو یہ میرے اموٹہ دیکھیں یہ امولیا دیکھیں دسو امولیا میری اسی طرح سے شہید کر دی گئے اس وقت اور میں جب سڑک پہ تھا تو کئی سارے پولیس والے بری طرح سے میرے اوپر ٹوٹ پڑے اور میرا لیفٹ پورشن پوری طرح سے انجٹ کر دیا کہیں طرح سے دیکھا نہیں گیا کہ کہاں لگ رہی ہے کہاں نہیں لگ رہی بس ایک طرح سے یہ تھا کہ آج تو ان کو ختم کر دینا ہے اور ایک تارگیٹ کیا گیا کہ جتنے شیروانی پوشت تھے ہر ایک شیروانی پوشت کے اوپر انہوں نے حملہ کیا تھا کسی کو بھی بخشا نہیں تھا سوال ہمارا یہی ہے مطالبہ ہمارا یہی ہے کہ جو لوگ جو لوگ یہاں ہنگامہ پیدا کرنے آئے تھے جو لوگ دنگا کرنے کے لیے آئے تھے آپ نے ان کے اوپر تو کاروائی نہیں کی لیکن جو لوگ اپنے حق کی لڑائی کے لیے آگے پڑا رہے تھے آپ نے ان کے اوپر حملہ بھی کیا اور ہمارے اوپر مقدمہ بھی کیا گیا تو اس طرح سے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ یہ پولیس بشاسن کا دورہ رویہ ہے چاہے وہ سرکار کا دباب کہیے یا کچھ اور کہیے لیکن اس ملک میں کچھ بھی صحیح نہیں چل رہا ہے لوگتنت کی حتیہ ہو رہی ہے ڈیموکریسی بلکل ختم کی جا رہی ہے ہم علیہ مصنیسٹی ہمیشہ سے گاندیوادی سوچ پر چلتی آئی ہے اہنسا وادی سوچ پر چلتی آئی ہے ہم اپنا احتجاج کر رہے ہیں اور پیسپول ڈیموکریٹی بے میں احتجاج کر رہے ہیں ہماری جو مانگے ہیں جب تک وہ پوری نہیں ہوں گے ہم اسی طرح اپنا احتجاج کرتے رہے ہیں بلکل سرسید کا یہ گہوارہ یہ امن کا پرتیک علیگر مسلم یونیورسٹی اور یہ وہ علیگر مسلم یونیورسٹی جس کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے کہ علیگر مسلم یونیورسٹی کا جو چہرہ ہے وہ ان تمام یونیورسٹی سے الگ ہے جہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ امن اور پیار محبت اور بھائی چارے کا پیغام دیا جاتا ہے سکھ، عیسائی سبھی سٹوڈنٹس ایک ہی چھتے نیچے تعلیم حاصل کرتے ہیں یہاں میرے ساتھ میں عمران بھی موجود ہیں جو کہ علیگر مسلم یونیورسٹی سٹوڈنٹس کے میمبر بھی ہیں میں ان سے جاننا چاہوں گا عمران آپ کے ہاتھ میں فریکچر آیا ہے کس طریقے سے آپ کو شکار کیا گیا کس طرح سے آپ کو مارا گیا دیکھئے دو تاریخ کو صبح کے ٹائم میں چھ ہندو یوہوانی کے لڑکے آتے ہیں اور جو یہاں کا پروکٹر آفکس ہے وہاں کے جو بلیں انہوں نے اس کو ان لوگوں کو پکڑا اور اس کے بعد تھانے بھیجا تھانے کے جو ایسائی چو سابر انہوں نے چھہہوں لوگوں کو ریلیس کر دیا اور ان کے ساتھ 20 سے 25 لڑکے اور جوڑکے اور پولیس ایڈمیسٹیشن ساتھ مونہیاں لے کر آیا اور یہاں پر ان کے ساتھ ایک بات ماں کو بتاکتا ہے ویڈیو دیکھئے گھوڑ سے جو آئیس کریم والا وینڈر بتا رہے ہیں اس کے ساتھ ایک معروضی کار ہو رہے ہیں اس گالی کے اندر بھی ہتھیار تھے اور ان کا ڈائریک ٹارگیڈ حامل انساری صاحب تھی نیشنل سیکرورٹی سے جڑو ہوا میٹر ہے اور ہم شروع سے یہ اس بات کو بولنے ہیں کہ اس کی دسپائچ جاج ہونی چاہیے اور اس کونسپیریسی کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کا پردہ فاش ہونا چاہیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں دو تاریک کو جو وہاں پر لانڈی چارج ہوا ہے اس میں کچھ لوگوں کو نیمڈ کر کے مارا گیا ہے اور گالی بک کر مارا گیا ہے جس میں مجھے 20 سے 25 آرے والے اور پی ایسی وارڈوں نے گرا کے مارا ہے اور نیم لے کر مارا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہی لوگ ہیں انہی کو ٹارگٹ کرنا ہے تو وہ کونسپیریسی یہ ایک دن کی نہیں یہ پوری پری پلانڈ ایک مہینے سے کر رہے ہی تھی ساری چیزیں اور سب سے مین چیز میں یہ ہے ستیر گودم جی جو یہاں کے ایم پی ہیں انہوں نے جو لیٹر لکھا تھا وائس چاندر صاحب کو وہ لیک کیسے ہوا اور ان کو اگر جنہ کی پورٹریٹس سے اتنی پرولم تھی تو وہ ایچ ایڈی منسٹر اور ویزیٹر راجپتی کو لیٹر لکھتے ہیں وہاں پر اس کا جواہ ہم لوگ دیتے رہا جنہ کا سوال تو ہم یہاں پر آپ کے سامنے بلکل میڈیا کے سامنے اس چیز کو کہہ رہے ہیں جنہ کو ہم بھی سپورٹ نہیں کرتے ہم بھی جنہ کو مردہ بات کہتے ہیں لیکن اگر ہم پر یہ چیز تھوپی آ رہی ہے تو آپ سوال کریے میڈیا کے طرح سے کیا مہن بھاگوات گوڑ سے کو مردہ بات کہیں گے آپ اس چیز کا سوال ان لوگوں سے کریے اور مین چیز ہے لڑائی جو آئیڈیلوجی تھوپنا چاہتے ہیں ہندوز بھی آئیڈیلوجی ہم لوگوں پر تھوپنا چاہتے ہیں اور آپ اس چیز کو آپ گوڑ سے دیکھئے کہ جتنے بھی انسٹوٹیوشن ہیں جو بڑے انسٹوٹیوشن ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور سب سے مین چیز یہ ہے یہ لوگ مسلمی کے پیٹرن پر چلنے ہیں یہ اس آئیڈیلوجی ہے تھوپنے چاہتے ہیں ڈکٹیٹرشپ لانا چاہتے ہیں ون فارٹی رول یہاں پر لانا چاہتے ہیں اور الیگل مسلمی انسٹوٹیو کو ٹارگٹ کیا گیا ہے 2019 کے الیکشن کے لیے ان کا مین مقصد جاننے کی کوشش ہے کیونکہ یہ سٹوڈنٹ جتنے بھی ادارے ہیں ان کو ٹارگٹ صرف اسی ویعے سے کر رہے ہیں کیونکہ فاسس تاگتوں تین چیزوں پر ڈیپنڈ کرتی ہے ایک سٹوڈنٹ کے اوپر ایک آپ کا ایڈیوکیشن سسٹم کے اوپر ایک ہسٹری کے اوپر اور یہ تینوں چیزوں کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں آج ہندوستان کا جتنا بھی سٹوڈنٹ ہے آج ہندوستان کا جتنا بھی سٹوڈنٹ ہے بیمار ہو جائے اور بیمار ہو چکا ہے آپ دیکھئے کلالی سے بیہار کے اندر ایک مسلمان کو کار دیا جاتا ہے وہ کتنے بری طریقے سے وہ کیا ہے یہ ذہنی طور پر بیمار ہو چکے ہیں اور ان کا علاج ہونا بہت ضروری ہے بلکل یہ اپنی آئیڈیالوجی سے وہ آئیڈیالوجی جو کی سرسید کی تھی وہ آئیڈیالوجی جو کی گاندی جی کی تھی اس آئیڈیالوجی سے یہ سٹوڈنٹ کسی قیمت پر پیچھے اٹنے کو تیار نہیں ہے انہوں نے صاف کہا ہے اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی انہی مانگوں کو لے کر کے اڑے ہوئے ہیں اور اڑے رہیں گے انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہنسا نہیں چاہتے نہ ہی ہم نے آج تک کبھی بھی علیگرڈ مسلم یونیورسٹی میں اتر پردیش کے کسی بھی شہر میں کسی بھی علاقے میں ہم نے کبھی بھی ہنسا نہیں کی ہے ہمیشہ گاندھی کی نہرو کی ساتھ ہی ساتھ سرسید کی آئیڈیالوجی پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ قدم اٹھائے ہیں وہی آواز اٹھائی ہے میرے ساتھ یہاں موسا ہے یہ بھی علیگرڈ مسلم یونیورسٹی سٹوڈنٹ یونین کا ہی حصہ ہے میں سٹوڈنٹ ہے میں آپ سے جاننا چاہوں گا موسا آپ کو کس طریقے سے مارا گیا جیسے کہ میرے بڑے بھائیوں آپ کو بھی سب بتائی دیا کہ یہاں پہ گنڈے آئے ہوئے تھے ان لوگ پروکٹر صاحب نے چھے ساتھ آئے تھے انہیں سب کو بھیج دیا تھا تھانے بھیج دیا تھا لیکن ان لوگوں نے سب نے چھوڑ دیا پھر اس کے بعد جب ہم لوگوں نے F.I.R کرنے کی کوشش کی ہم نے انسا کچھ نہیں کرنے کی کوشش کی بچہ ہم اتتا چاہتے تھے کہ ان سب لوگوں کی F.I.R ہو لیکن پولیس والے آر ایف والے سی پی آر ایف والوں نے ہمیں روکنے کی کوشش ہی اس کے بعد لاتھی چارج کی یہ تو ہم جانتے وہ لاتھی چارج تو نہیں تھی جس طریقے سے میری سیکنٹری صاحب صدر صاحب عمران غازی صاحب اور ساری شیروانی والوں کو ان لوگوں نے تارگیٹ کرا اس کے بعد ہم سب لوگوں کو بھی تارگیٹ کرا سر مار رہے تھے مازن بھائی کے سر میں آپ لوگوں نے اگر فیلڈیو دیکھے سر میں انہوں نے پسٹل ماری پسٹل مار کے وہ لوگ بھاگ رہتے ہم لوگوں کو سب کو بہت بہت طریقے سے مارا اگر ہم ان سے چاہتے ہیں تو آج ہم یہ سات دن سے بیٹھو ہیں تو وہ سات دن سے نہیں بیٹھو ہوتے ہیں اتنے آرام ہم اپنے پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس کے بعد کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے ہم چاہتے ہیں اور اگر کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے تو ہم انشاءاللہ ہم ایلیگر مرسمی یورسٹی کا حصہ ہیں اور ٹکے رہیں گے اور ایسی بیٹھے رہیں گے اور جیچے ہم نے کل آپ کو اپنی تعداد دکھائے ہیں بلکل جیسے موسیٰ بتا رہا ہے کہ ہم ٹکے ہوئے ہیں ہم اٹل ہیں اپنی بات پر ہم ٹکے رہیں گے اور صاف صاف جس طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمارے ساتھ میں جو پرشاسن کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس طریقے سے ہم کو مارا جا رہا ہے لاتھیاں بانجی جا رہی ہیں ہم نہیں ہٹیں گے اس وقت تک کی جب تک کی ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو میرے ساتھ اس وقت میں یہاں دہلی سے میم ٹیم کے جو صدر ہیں نوید چودری وہ یہاں پوری ٹیم کے ساتھ ان تمام سٹوڈنٹس کے لیے پہنچے ہیں اور خاص طور سے جن سٹوڈنٹس کو مارا گیا ہے بری طریقے سے پرشاسن کے ذریعے پولیس کے ذریعے جو پولیس کی کمپنی نے ان کو مارا ہے ان کو پورا سپورٹ کرنے یہاں پہنچے نوید آپ کی جذبے کے ساتھ یہاں علیگرد مسلم یونیورسٹی آئے ہیں ہمارا ایک ہی جذبہ ہے کہ جو چھاتر ہے جو ہندوستان کا جو سٹوڈنٹ ہے اس کے ساتھ کہیں بھی زیادتی نہ ہو یہ پہلی واردات نہیں ہے ایمیو کے ساتھ جو ہوا ہے اس سے پہلے دلی یونیورسٹی ہو چاہے جیلی ہو چاہے بی ایچی ہو سٹوڈنٹس کو کمزور کرا جا رہا ہے سٹوڈنٹس کے دماغ میں ڈر بیٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہاں پر جو جنہ کا جنہوں نے نکالا ہے وہ صرف اور صرف ایک کانسپیریسی ہے اور وہ یہ ہے کہ الیکشن ہے کرناٹک کے اندر اس کی وجہ سے ان لوگوں کو بے وجہ پریشان کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ سٹوڈنٹ ہیں نہ یہ گھنڈے ہیں نہ یہ موالی ہیں ان کے ساتھ جیس بربرتہ سے ان لوگوں نے لاتھی چارج کیا جیسے بھی ایک بھائی بتا رہا تھے کہ ان کے بغیدہ بندوق کے بٹ سے ان کے برحملہ کیا گیا یہ بہت بڑی سازیش ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے اور ایمیو پر حملہ ایمیو پر حملہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایمیو ہمارا دل ہے اور اگر ایمیو پر حملہ ہے تو ہمارے دل پر حملہ ہے اور اس دل کو ہمہ حفاظت انشاءاللہ کرتے رہیں گے اگر یہ لوگ لڑائی دللی میں لڑ رہے ہیں لڑیگڑ میں لڑ رہے ہیں انشاءاللہ ہم دلی میں لڑیں گے اور لڑ بھی رہے ہیں انشاءاللہ اور ان کے سب جب تک مہنے جب تک ان کی مانگیں پوری نہیں ہو جاتی یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے آج جو بندر بات کر رہے ہیں جو بندروں کی طرح لڑ رہے ہیں سکرسیوں کے اوپر بیٹھ کر رہے ہیں ان کو اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو یہ خون ان ایمیو کے بچوں کا بہا ہے یہ خون انقلاب لے کر آئے گا کیونکہ اب اتیاز دیکھ لیجئے اٹھا در کہ جب جب سڑکوں پر خون گرہ ہے تب تب انقلاب آیا ہے اور یہ خون ان کے تابوت کی آخری کیلنگ انشاءاللہ بنے گی اور ان کو خر دے گئیں گے انشاءاللہ یہ آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس تاریخ کو یاد رکھے گا بلکل بہت بڑی بات نوید چودری اس وقت میں کہہ رہے ہیں جو کہ دلی سے پہنچے ہیں یہاں کی جو خون ان بچوں کا بہا ہے یہاں ان سٹوڈنٹس کا ان لاتھیوں سے ان بندوقوں کی بٹ سے بہا ہے وہ ضرور انقلاب لے کر کے آئے گا اور جس طریقے سے نوید نے کہا کہ تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ جب کبھی بھی اس طرح سے شاتروں کے اوپر سٹوڈنٹس کے اوپر بربریت کی گئی ہیں ان کے اوپر اس طرح لاتھیاں بھانجی گئی ہیں تو یقین جانئے یہ صرف اب کی بات نہیں اٹھارہ سو ستر سے لے کر کے اب تک نہ صرف علیگر مسلم یونیورسٹی بلکہ تمام یونیورسٹی ہندوستان کے الگ الگ علاقوں میں جو انقلاب کا پردیک رہی ہیں وہاں اسی طریقے سے